وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ اَنفُسِنَا ابھی ہمارے سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ وَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَاغُ ضِلَّ لَهِ وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهِ وَنَشْهَدُ وَلَّا إِلَغَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهِ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَغَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا مُعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْعَدِيهَ دِيُبُ عَمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ وَلَالَةٍ وَكُلُّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِيْ لَهُوَا الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا حُذُوَا أُولَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ وَعَلَى آلِمُ عَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَصَلِّ عَلَيْهِ حمدُ سَنَا اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ وَاسْتِهِ دُودُ سَلَامِ امام الانبیاء عبیبِ خُدَا فَخْرِ انسانیت محسنِ عَادَا میرے اور توعڑے پیرو مرشد رحبر ورحنما امامِ عاظم پیغمبرِ عاظم پوری کائناتِ قائدِ عاظم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِهِ پیارے پیارے بھائیو دوستو بزرگو موززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماؤ معززات بہنو عزیز دربائی کرام وموززات طالبات اللہ اگر دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اِمْ مُخْدَسَرْ جِعَا قُطْوَةِ جُمْعَةِ الْمُبَارَكِ انو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو آج تھوڑے دے وقت دے اندر بیان کرنا عذاب کیوں آتے ہیں عذاب کیوں آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ نے قرآن مجید اندر واضح کر کے بیان فرمایا سورہ لقمان دے شروع شروع دے اندر اللہ فرما دینے وَمِنَ النَّازِمَ يَجْتَرِ لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فرمایا باز لوگ اینج دینے لوگا چوں جیڑے مُل لے لے دینے فضول گلانوں اس واسطے کے اللہ درستے تو بھٹکایا جائے بِغَیْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا حُزُوَ یعنی بیل میں دی وجہ تو مزاق بنایا جائے کنوں دینوں دینوں مزاق بنایا جائے اُلَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ مُحِيلٌ تاکہ اللہ فرما دینے بہت بڑا دردناک سمدہ ہلا دینے والا عذاب ان لوگا واسطے کیوں جو اللہ فرما دینے اگلی اعتندر وَإِذَا تُتْلَا عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّا مُسْتَقْبِرَا یہ تِبْاہِدْ عَلَيْهِ آیا عَلَيْهِمْ نَيْنِ اللہ کریم نے اس بات روما سے فرمایا کلہ کلہ اپنے عمل دا ذمہ داریں جدوئے دیتے قرآن پاک دیا اللہ کے اندرے سڑھیا ہے تاں پڑھیا جان دیا نے والا دوڑ دائے بھاگ دائے دور چلا جان دائے مُسْتَقْبِرَا تَقْبُرْ کر دیا ہویا اللہ قَعَلْ لَمْ يَسْمَعْغَا كَأَنَّ فِي اُذُو نَيْهِ وَقْرَا جس طریقے نال اے دے کنہ دونا کنہ دے اوزو نئی ہی دو دو کنے دونا کنہ دے اندر اس طرح ڈاٹر نال دو نو کن بند کر دیتے گئے نے ڈاٹ دے دیتی گئی ہے فرمایا اللہ کریم نے فَبَشِّرْهُ بِعْذَابٍ عَلِيمٍ اونو بشارت دے دیو بطورِ تنبیح اور زیادہ تکلیف دیڑ واسطے یعنی عذاب دی خوشخبری روڑی ہوں دی یہ بشارت مطلب انہوں ہور زیادہ تکلیف ہوئے اس واسطے اللہ فرمایا ہے انہوں عذاب دی عذاب بھی جڑا دردنا کذابیں او دی بشارت دے دے او اور اللہ کریم نے اس طریقے نال شورہ روم دے اندر اکتالیس نمبر ایت اندر کمال درجے دی بات فرمائیے اللہ فرما دے ظاہر الفساد فی البری والبعر فساد ہو گئے خشکیاں اندر تریاں تریاں دے اندر واقع ہو گئے فساد یہ میں معاشرے دے اندر استادان دے اندر شگردان دے اندر واقع ہو گئے فساد جناب والدین اور اولاد دے اندر یہ کیوں ہر حرم ہے ہر جناب شو پہ دے اندر کیوں فساد واقع ہو گئے اللہ فرما دے اندر مما کا ثابت ای دناس لوگاں دے اپنے حد تھاندی کمائی حد تھاندہ کمائیا گیا 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 ہے جو کسب کردے رہے جو برائیاں کردے رہے انہ دی وجہ کر کے فسادی فضاد نے اللہ فرما دے اندر ہوں لیو دیقا ہم بعد اللہ دی عملو اسی باز عملان دا اسی مزا چکھانے ہاں وہ تکلیف تھے دکھ پہنچانے آزاب پہنچانے ہاں باز عملان دا کیوں جو لعلہم یرجعون تاکہ واپس لوٹان اللہ دی رات چل پہنچانے دیکھو کتنا فیدہ ہویا ہے یعنی دیکھو کرونا اکتے بیماری یہ نقصان بھی نہیں تھے فیدہ ہے دا کتنا ہویا ہے اللہ اکبر گانے بجانے بند سین میں بند چکلے بند شراباں شراب خانے بند جوا خانے بند سارے دا سارا نظام ہیں جی جام ہو کر کے رہ گیا لیکن اللہ دی مہربانی دیانا اللہ دے کار پھر بھی کھلے ہوئے ماشاءاللہ ٹھیک ہے احتیاط ضروری ہے انتہائی ضروری ہے اسی استعمال کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل نال اے در میں چل دیا چل دیا میرے ذہن چونہ نکل جاوے ابتدا اندر ہی سن لو کہ بیماری متدی نہیں ساڑا عقیدہ ہے ایک تو دوسرے نو نہیں لگ دی تیجے اللہ ناراض ہو کے بطور عذاب کسے بیماری نو پھیلانا چاوے تے پھیلا دن دے بطور عذاب اگر سمجھو ایک بیماری دوسرے نو نہیں لگ دی ایک تو لیکن اللہ اگر لگانا چاوے اللہ بیمار بیمار تو اگے بیمار ایک بیماری نو پھیلانا چاوے بطور عذاب دے اللہ پھیلا دن دے مختصر بات ہے جی جی ایدر بیکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے لوگ آج کٹ دے پہننا کہ اج کرو اج کرو مسلمان نو پیسے ہی ہے جی صاف سترہ صفائیت تہور و شطر و ایمان ہے جی ایمان دا حصہ ہے اللہ دے فضل نال میرے پیر توجہ نال بات رو سنے آجے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی ابن ماجہ دے اندر حدیث بوجود ہے بخاری شریف اندر بھی بوجود ہے میرے عورت و آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے جشنا بننا صافی من امت الخمر میری امت اندر لوگ شراب پینگے و یخصف بیغم العردہ و یجعل منہم الكردت والخناظیر اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا زمین اندر دھنسایا جانا بھی ہوئے گا یعنی اور اسے طریقے نال اللہ دیا شکلا میں تبدیل کی تیا جان گیا ہے جی مسخ شکلا تبدیل کرنے نو اور جناب ہے جی خصف زمین اندر دھنسایا جانے نو آگ دینے انہ دیا شکلا بندر اور خنزیر بنا دیتے جان گے اللہ اکبر اللہ اللہ جناب گناہ گناہ اونا دے کیڑے ہونگے ہے جی کیڑے اللہ دے نبی جی کیڑے گناہ کر دے ہونگے پیارے نبی نے فرمایا ناچ گانے دے دل تادا ہونگے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر اسے اتنا بخاری شریف دی کوہ رہ دی سماعت فرما دے جانا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا کچھ لوگ میری امت دے اندر اے خوچے بھی ہونگے کہ فرمایا بدکاری نوں ریشم نوں گانے بجانے نوں آلات موسیقی نوں حلال سمجھنگے اللہ اکبر اللہ اللہ جی جی اونا دے اے اللہ دے عذاب آنگے اور جناب کچھ لوگ میرے نبی نے فرمایا پہاڑ دے دامن دے اندر رہائش پر ہونگے اور شام نوں اونا دے چروہ خیانگے بکریاں لے کے ریبر لے گھر کے ایتنوں ہی کچھ سوالی سوال کرنو اللہ آئے گا اور جناب اکھنگے اے اے مصروف ہونگے اے گلو کارہ انہوں نے رکھ لیا ہونگیاں گانے بجانے میوزک دیا میں فلاں مصروف ہونگے سوال کرنو آلے سوال کرنو انہوں نے کہاں انہوں نے بھائی سویرے آمی چل جا اسی مصروف ہا سا رنگیں چپا انگنا پا جو میں اسی گل کرنے اللہ لیکن صبح دے وقت نات پہاڑ اللہ گرا چکیا ہوئے گا اللہ اللہ اکبر اللہ میرے پیارے ویر عمل عمل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ جڑے نے میری امت اجدے لوگ بھی اونگے گینجدہ گروہ ہوئے گا حرام کھل کودنو کودے اندر رات گدارنگے سویرے اوناتے اوناتیاں شکلاں بدل چکیاں ہونگیاں خندیر اور بندر بن چکے ہونگے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے باز لوگاں دے تیز ہوا چلا دی تی جائے گی اونا نو اٹھا اٹھا کر کے زمین تے مارے آ جائے گا حضرت عیشہ فرما دیا نے بدل ہو جاندے بادل جدو ہو جاندے اللہ دے پیارے نبی خوف زدہ ہو جاندے رنگ میرے نبی صلی اللہ سلم دے چیرے دا اٹھ جاندہ اللہ دے نبی کدی اندر کدی باہر کدی اندر کدی باہر اللہ میرے نبی بیچین ہو جاندے اگر صحابہ آرز کر دینے تے میں زمن حدیث بیان کی تی صحابہ آرز کر دینے اللہ دے پیارے نبی جی جن لوگ آن زمین اٹھا اٹھا کر کے آسمان بلدیاں تک لے جا کے اُلٹ پُلٹ کر دیتا جائے گا تیس نیس کر دیتا جائے گا یہ جڑی ہوائے اِنہ اٹھا اٹھا کر مارے گی انہ تا جرم کی ہوئے گا اللہ دے نبی نے برمایا شراب گانے معاذ اللہ موسیقی نو روح دی غزا سمجھ گئے اللہ اکبر موسیقی نو اے وے دل بہلان واسطے روح دی غزا نہیں نہیں مومن واسطے روح دی غزا فرمایا ذکر اللہ دا ذکر سبحان اللہ جی میرے پیارے بھائی اے سے واسطے میرے پیارے نبی صل اللہ علیہ واسطے نے فرمایا میری امد اجدے لوگ بھی ہونگے جنہ نو زمین دی اندر دھنسا آیا جانا اللہ تے پتھر برسائے جانگے اللہ اکبر اللہ 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 اے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ویکھی گئی لاد کانے دے علاقے دے اندر ساپ نظر آ رہے پتھر برس رہے پتھر برس دے پہنے اللہ اکبر اللہ اللہ اینجی میں اول برس دنی نا اینج ایڈی پتھر سی اپنی اکھان آل اللہ اللہ اکبر اللہ جی جی شکلہ تبدیل لونگیاں اس وقت جدو باز جناب باز جی تساز اگو جیاں ساز بازے والیاں بات عام جانگیاں شراب دا نام بدل کر کے لوگ بینگے حضرت انس رضی اللہ انت اور ویتے حضی حضرت امی ایش صدیقہ دے کول گیا جا کے پوچھے امی عذاب یعنی زلزلے قدو آنگے حضرت ایش فرما دیا جدو زنا عام ہو جائے گا بلکہ اس لوگ اچھا سمجھ لگ جانگے جی نکاب مشکل ہو جائے گا زنا آسان ہو جائے گا زنا دے بارج کوئی پوچھ گچنی نہ بیوی نہ پینا پائی نہ سال سو سرال کوئی بلی پچھنگے اگر نکاح کرو گے ساری دنیا تو آٹے خلاف کھڑی ہو جائے گی میرے پیارے بیر خور تے فرما دیا چلا جانا میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سیدی سے اللہ دے پیارے نبی دی خدمت اندر ایک بندہ اسلام قبول کر دائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سب کچھ چھوڑ دیا گا بیعت کر لگیا نا کہندہ حضرت بیعت بعد اندر کرانگا پہلے ایک گال میری کہ میں سب کچھ سارے براہیاں دے کم چھوڑ دیا گا زنا نہیں چھٹے گا لمبی عدیث ہے زنا جی میں اجازہ دے دیو میرے نبی صلی اللہ علیہ مثال دیتی صحابہ دے بن لپکے انہوں پھڑا لگے کیے ہو جی گال کرتا اللہ دے نبی دے سامنے آپ نے فرمایا ٹھائر جو قریب کی تھا آپ فرما دے سونے یہاں اگر اگر توبہ 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 کر اٹھے پھر آپ نے خالہ دا نام بیٹی ہے اسے ویلے توبہ کر دا روندہ روندہ ارض کر دا اللہ دے نبی جی دعا فرما دے اللہ من حیات فرما دے میرے نبی سونے نے دعا فرما پھر صحابہ کہنے نے ادھی نظران سیکھ پوری زندگی کدی اٹھ دیا نہیں میرے خیان میرے نبی سونے ہو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی مخالبت کر نال اللہ دے قرآن دی آیتا نو ٹھکران نال اللہ دا عذاب آئے گا عذاب اس سے واسطے آدھے نے اچھی لوگ آنے دین چھوڑ دیتا اگر توبہ نہ کتی تلا و پھٹن والا اے تھوڑیاں تھوڑیاں چیز اللہ تعالی بیکھو اللہ اللہ اکبر کہہ دینے کرونا دا ویرس ایک بندے تو دوسرے بندے نو منتقل ہندہ یا کسی چیز نال لگیا ہوئے چمتیا ہوئے نوٹ ہون دوسری تیسری چیز ہوئے وہ ہاتھ نو لگ دا ہاتھ مون لگے گا نک نو پھر مدینہ منورہ دے اندر انہیں بڑی پیاری بات کی تھی انہیں کیا ایک گلے اندر چار روز تک نہیں پہنچ چار دن گلے چر رہن دا سبح دبیر شام گرم کپ پانی دا پیندہ رویت کرونا کدی ہو سکت یعنی اگر ایسے وائرس اللہ فیضا فیضا نہیں اللہ نے سٹے آجے تا ایک تو دوسری فیضا پھیلا دے بندہ کوئی زندہ رہ سکتا جڑے جڑا منٹ دو منٹ انتو بعد لکھا دے تمہار نال بیکٹیریا بیکٹیریا جڑے لکھا دے تمہار نال پیدا کردہ بندہ منٹ چی تیس نیس کر کے رکھ لندے نے ہنجی او جناب اگر فیضا دے چوہے تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا ایک دو دن تو زیادہ کوئی ایک انسان میرے زمین تے زندہ نہیں رہ تھا اللہ دی او ذات جی اللہ دی پکڑ میں تے صرف اتنی بات کہاں گا میرے پیارے بھائی کہ لوگا زلم نا کشمیری تے مسلمان نا تے ظلم نا کار ہے جی تے ساڑھے کاروبار دا مسئلہ ہے سوا کروڑ نہ لو زیادہ عبادی والا ملک ایک عرب تے تی کروڑ دی عبادی والا ملک ہے جی انڈیا ہے کہ ساڑھا کاروبار دی ساری دنیا دبائی والے بھی سعودیہ والے بھی امریکہ بھی دوسرے تی سے انسانی حقوق دیا تنظیمہ نے انہیں اکھاں بند کر لئی ہیں اللہ نے فرمایا انتظار کی تا کہ کوئی مسلمان جو غیر مسلمان جو نہیں نکلے دس مئی نہیں ہو جی اللہ سال تے قریب ہو نو مئی نہیں ہو چکے نے اندازہ لاؤ لیکن کوئی بھی نہیں اٹھے آ اللہ تعالی نے چھوٹا جا وائرس پوری دنیا لاکڈاؤن ہوگی تاکہ انہوں پتہ لگے کہ اندر مارکے رینڈ نال کی بند ساڑے تیلیفون کھل لینے موبائل کھل لینے آنا جانا کھان پھین دیا چیزیں آجے تا کھلی آنے لیکن جتھے سارا کشی بند کرفیو لگیا آیا سال آنا دا حال پچھو کرا دے اندر ہی کبرستان بڑے پہنے کرا دے گار اللہ کہن دے تاکہ ان لوگ پتہ چلے عجیبی لوگ اے گال نہیں کر دے اکثر اصل گال جس تو اللہ دے عذاب آ رہے رہے لوگ کہنے رہے کہ بس جناب ایس وجہ تو پھیلے نہیں اے پھیلان اللہ دعو کریے آخو زاریاں کریے گڑھ گڑھ کے روئیے انشاءاللہ اے ہو جی وارس آن گئی نہیں کیوں جی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دور اندر اے زمین ہلی زلزل آیا مدینہ منوراج انہ نے ٹھوکر مار کے فرمایا اے زمین کیا تیرے اتے عدل نہیں ہندہ اے جی اے تھام گیا آج تک مدینہ منوراج زلزلہ نہیں آیا اللہ والے تے زمین اٹھوکر مار کے آکھر زمین ہلنا بند کر کیا تیرے تے کوئی زیادیاں ہو رہی یا زلم و رہنے کیا عدل انصاف نہیں ہندہ تے عمل اپنے سیٹ کر لئیے درست کر لئیے تے انشاءاللہ زلزلے اور جناب عذاب ترہ ترہ دیکھو رونا وائرس سارے ختم ہو جانگے سانو اپنے آپ مور نہ ہوئے گا اس سارا کچھ کھل لے جدو سارا نظام درست ہو جا ہوئے پھر مسجدہ پریاں ہونی چاہی دی یعنی ٹھیک نہ ہونتے ٹھیک احتیاطی تدابیر دوست کٹ آن مسجدہ مختصر خطبہ کیتا ایسے واسطے جناب انشاءاللہ اللہ دے فضل جدو اللہ اس اپنو ٹال دن دے انشاءاللہ دعا کرانگے اللہ عذاب ٹال دے گا پھر اس تو بعد مسجدہ دے اندر جگہ ملنی چاہی دی اتنے اجتماع جان اتنیا مسجدہ پریاں جان اور صاحب سترائی دے اعتدام اللہ کے سجدے رونے اور آہوزاریاں کی تیا جان یہ ہو جے ویرس قیامت تک نہیں آنگے تو ہور طریقہ جڑا بھی استعمال کرلو اگر مظلومہ دی مدد نہیں کرنے کیوں زالمہ دے حتہ نو جڑے روکن آلے نے کیوں صاحب تک اقتدار نے اگر نہیں روکن گے تو یاد رکھو اینا وائرس نو اینا زلزلیاں نو ای اللہ دے عذابان کوئی دنیا دی طاقت نہیں جے روک سکتی حضرت عبداللہ حبی مبارک فرمایا کر دی سن حجاج اللہ دے عذابان تو ایک عذاب ہے انہوں حت نہ روکن دی کوشش نہ کرو بلکہ اللہ آہو زاریاں کر کے سجدے کر کے گڑ گڑا کے اللہ نو آکھو اللہ اس عذاب نو اتال دے اس طرح ایک عذاب نہیں عذاب تے عذاب آرہے نے اللہ تعالی اپنے عذاب تو محفوظ مسلمان کلمہ گو جیڑی چیز عصیر پیدی تین سو عصیر پیدی دے اللہ دے عذاب کس طرح ٹال سکتے سمجھ آئی بات اس واسطے انہوں اللہ حدایت عطا فرما مرنا بلکل ادر عذاب آیا انہوں دنیا دے لالچ لگے اللہ تعالی انہوں حدایت دے نرمی نہیں آنے ہیں جی کوئی کسے دا ایک دوسرے دا خیال نہیں اے ہم دردی انسانی اے دہ دین سکھاندا ہے ساڑھے مسلمان کلمہ گو دین تو اتنے دور نے حالانکہ کافر لوگ اگرچہ کلمہ پڑھ لینے یقین جانو جنت جان تو کوئی چیز نہیں روک شاگدی ساڑھے لوگ آنے اسی لوگ آنے کلمہ پڑھے مسلمان لیکن عملی طور اسی مسلمان نہیں اس واسطے میرے پیارے بھائیو اللہ دنیا اور آخرت دونوں جان اللہ بہتر بنا دے اور ازان دا مسئلہ کہنے ازان نا کو کہی جان دے لوگ دا سبجھے رات دے آرہا مجھے میاں صاحب اللہ دی قسم کھا کہنے آن تسی پوستان پڑھو حدیث پڑھو نبی صلی اللہ سلم تا کو حدیث پہنچ دی جی گال پیارے نبی تا سند بار نال پہنچ ہی نا تسی بنا لی میں بنا لی انہیں بنا لی نبی دی تا نبی بندے کنوت نازلہ پڑھو اللہ سزاب نو تالن دی دعا کرو پیچھے دوامہ کرو سجدے کرو تحجد تحجد تیم اٹھ کے اللہ کے روو اللہ سزاب نو دوامہ کرو انسانی ہم دردی دن آل ایک دوسرے مسلمان دا خیال کرو اے چیز کردے نہیں اسی لوگ جڑا بلکل دین دے خلاف حالا کہ گل سن لو کہ شریعت سازی دا اختیار کے دے گوڑے بولو اے عرش والے اللہ گولے نبی پاپ نو نبی دے امام نو اور کسے نبی سوال لک جتنے بھی انبیاء کسے نبی زبر تو زیر زیر تو زبر کرن دی اجازت نہیں نبی دا کام جڑا دین آس محنہ تو بان کے اندہ شریعت بان کے اندھی انہوں کے پہنچا دے ٹھیک ہے ساڑھے بیلیاں نے پیغمبر کی اپنے آپ راب بنا چھڑے ہے اللہ دے اختیار شریعت سازی دے اختیار راب کوڑے انہا لوگ نے آپ لے چھڑے انداز راب دی ذات نال کہ راب دے شریعت ہی بنے پہلے اللہ دے اختیار اپنے کھڑے دین اپنے کھڑے بنائی جان دے نوہ نوہ پتہ جاری دین اپنا بنائی کھڑے جی 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 اصل دین بنے خیال ہی نہیں بے ٹیمی یا بے وقت آن 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 دینے اگر جی اون نماز اب آبین ہوئی فرض پڑھنے نہیں تے اون داس بجے صبح نماز ہوئی اعلان دے پھر دینے نفل ہون گے جی جی نگاہ کے پاس آج جی چانگرن ہون دا سورج گرن ہون دن یہ نماز ہیں اون نماز ہون پڑھ سکتے نماز پڑھنے دا طریقہ بھی ہون نماز پڑھ ہی ماشاءاللہ اس واسطے او نماز دو رکوع ایک کرکات اندر دو سجدے دو رکوع اپنے دو قیام ٹھیک ہے نا او نماز دا طریقہ دس ہے پیارے نفیر لمبی لمبی کرت پھر رکوع کرو رکوع بھی لمبا پھر دو قیام نال دو رکوع نال ٹھیک ہے نا او طریقہ دس ہے نماز پھر دا اپنے اور اتنی دیر تک جدو آپ پڑھ دے سن لمبے لمبے قیام کر کے اللہ کے دعا کر دے سورج سورج کھل جان دا سی چان گرن در ختم ہو جان دا سی یہ مطلب ایسی کہ اللہ نے وڈیاں مخلوق زمین ہے ہی کونی تے بندہ تے پھر لبدا ہی کوئی نہیں زمین ہی دا انتے مقابل شاہ کوئی نہیں او ساریاں دیا ساریاں چیز اللہ تبارک وطاللہ دی گرفت جن اللہ انہ وڈیاں مخلوق بھار سکت ہے کیوں جی محضور کڑی چیز ہاں اس واسطے سانو چاہید ہے کہ سنت مطابق اللہ نے فرمایا قرآن میت حدیث بھی یہ مفہوم ہے کہ نبی دی مخالفت کروگے پیارے نبی نے فرمایا اگر میری مخالفت کروگے زلط اور رسوائی تو آڈا مقدر بن جائے گی اندازہ لاؤ نبی دی مخالفت آقادی کرن نال حسیت تک پہنچے پیان سانو چاہید ہے کسی مڑا یہ اپنا عقیدہ درست کریے اللہ ذات وچوک اللہ صفات وچوک اللہ اور نبی پاک دی اطاعت تو بغیر کسے ہور دی اطاعت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ یہ پڑھا ہے کہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت لے اکنی محمد صلی اللہ سلم اطاعت لے اکنی اللہ رسول نے ٹھیک ہے آؤ جی دعا کریے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم رب نحف نا من مسائب دنیا والآخر رب نترو عن عذاب رب اغفر ورحم وانت خیر راحم رب رحم اکم رب یعنی صغیرہ اللہ لا تقتل نا بغزب و لا تہلک نا بعذاب و عاف نا قبل ذالک اللہ اشف مرض نا و مرض المسلمین یا الہ العالمین یا ارحم الرحم سڑ صغیرہ کبیرہ گنا معاف فرما اللہ جی پریشان حال بنین یا پریشان یا دور فرما یتنے بیمار نے اللہ بیمار انو شفائی کامل عجل عطا فرما اللہ اپنی رحمت نال جتنے بھی عذاب آ رہنے اللہ اینا عذاب نو ساڑے تو دور رکھ اللہ اینا عذاب ٹال دے پوری امت مسلمہ بلکہ امت کفر تے بھی ساری ساری زمین تے روح زمین تے عذاب آیا خویا اللہ اپنی رحمت نال سزاب نو ٹال دے رحمت نمی پا دے اللہ اللہ اپنی مہربانی نال سانو قرآن سنت مطابق قائد اور عامال بنانے دی توفیق عطا فرما اللہ سی تیرے قل معافیاں مانگنے اپنے بندیاں نو معاف فرما دے اللہ سڑیاں غلطیاں کمزوریاں کتائیاں معاف فرما یا اللہ جتنے بھی دوست آئے نے جو نئی بھی آئے اللہ انہ نو بھی عجر تے ثواب عطا فرما کیون جو جیز ایک ہر اندر بھی نماز پڑھ نائے ہو جی حالات اندر اللہ اپنی رحمت نال اللہ خاص میربان نال سارے آئے کرم فرما اللہ سارے آئے رحمت دی بارش نادل فرما اللہ رحمت دے می با دے اللہ جتے زیادہ بارش اللہ امہ حوال اینا ولا علی اینا اللہ سی دعا کرنے آن نو اینجی پہاڑ آتے اور پتھران دے اللہ کے آنچ بدلانو اللہ اونچیاں جگاتے اے اونچیاں جگاتے جنگلان چلے جا جتے دی ضرورت یا اللہ اللہ سی تیرے دروازے دے منگتے تیرے دروازے دے فقیران اللہ اپنے دروازے دے منگتے انو خیر دیا خیر را اللہ اپنے بندیاں ناراضی دے جو جو فوتو انہیں اللہ سارے دیا کبران جنہ دے باغ بنا اللہ سری دنیا بھی اچھی بنا آخرت بھی اچھی بنا ربنا حبلنا من زواجنا وزریاتنا قرر تعاین وجعلنا للمتقین اماما اللہ امینا نعوذ بکا من جہد البلائی ودرق الشقائی وسوئ القضا وشمات الادا اللہ مرحب على احوالنا ولا تندر الاسو عمالنا اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العليم وطبع لئینا انکا انتا تواب الرحیم وسل اللہ ولن نبی امی